بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ مت کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت زائنہ ہو ایک ای آر ڈی ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گئی اس کو میں بریہات تک کور کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ ای آر ڈی ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلی لیسٹ ہے اس والے سے یعنی کی کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دسکس بریفلی فنکشن culmin حرم سٹ مریفہ ویڈیو فیزیکل لینک 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 عند اندر فیزیکل لینک 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 styl دلہ ام nous ویڈیو بنا passachną واس سٹارٹ کرنے اور کس طرح گر جوڈیو موجود رکöt goes اس کا مین فنکشن کے ڈروڑ ہے اور تو سٹریم آف دی بیٹ اسینڈ اینڈ رسیوڈ آف دی فیزیکل میڈیم تو جو بھی فیزیکل میڈیم ایک موٹر ہے لیپ ٹوپ ہے موبائل ہے اس کے اوپر کس طرح ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے یا کس سپیڈ کے ساتھ ڈیٹا کو رسیوڈ کرنا ہے فیزیکل لیئر مست بی ڈیسائیڈر دی فالوین تو فیزیکل لیئر کے یہ کام ہے کریکٹسیس آف دی میڈیا کے فیزیکل لیئر دیفائن دی کریکٹسیس اینڈ ٹائپ آف دی ٹرانس میٹر میڈیا کہ یہ دیفائن کرتی ہیں اس کی کریکٹسیس یعنی کہ کون سی ڈیوائیس ہے تاکہ اس لحاظ سے وہ آگے کام کر سکے یعنی کہ موبائل کون سا ہے پھر آگے لیپ ٹوپ کون سا ہے اس طرح چیزیں دی پیزینٹیشن آف دی بیٹ تو یہ بیٹ کو ریپیزینٹ بھی کرتے ہیں کیسے تو یہ انکوڈنگ کرتا ہے جب ڈیٹا کو تو اس کی ٹائپ کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو انکوڈ کر کے آگے پریزینٹ کرنا ہے یعنی کہ direct ڈیٹا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو کوڈ یا انکوڈ کرتا ہے ڈیٹا ریٹ میں کیا جاتا ہے فیزیکل لیئر ڈیفائن دی نمبر آف بیٹ ڈیٹا ریٹ سینٹ تو ڈیٹا ریٹ کیا ہوگا ہے یعنی کہ کس ریٹ کے ساتھ ہم ڈیٹا کو سینٹ کریں گے وہ بھی یہی لئے ڈیفائن کرتی ہے سکونائزیشن میں کیا ہے تو سینٹر اور سیور کے دمائے سکونائز کرنا یعنی کہ ان کے دمائے ہم آنگی پیدا کرنا کہ کس طرح ڈیٹا آ رہا ہے اور آگے کس طرح سیو ہو رہا ہے ایسا ترمیہ کی پیچھے 100 کی سپیٹ سے آ رہا ہے آگے 10 کی سپیٹ سے سیو ہو رہا ہے آگے 100 کی سپیٹ سے سیو ہو رہا ہے تو آپ 10 کی سپیٹ سے بھیجنا ہے اس طرح نہیں کرتا بلکہ ان کو آپس میں سینٹ کر کرتا ہے لین کنفیگریشن دی فیزیکل لیئر دیفائن دی اٹیشمنٹ اور دی کمیونکیشن ڈیویسیز وید میڈیوم تو یہ ڈیویسیز کے دنمیان اٹیشمنٹ کو بھی برقرار رکھتا ہے ٹرانسمیشن موڈ کیا ہے دی فیزیکل لیئر کرتی ہے نیسٹ کیا ہے کہ کامن پروٹوکول یوز اٹس لیول آر آئی ٹیپل ای آر سو دو آئی ٹیپل ای آر سو دو پوانٹو ایف ڈی دی آئی تو یہ آپ بس دو نام یاد رکھ لیں آئی ٹیپل ای آر سو دو آئی ٹیپل ای آر سو دو اشارے دو اس کی اگزیمپل ہو جائیں گے نیسٹ جو لیئر ہے وہاں ڈیٹر لنک لیئر آئی ٹیپل ایو وی Karan چھٹے manageable یعنی کہ جس کو manage کیا جا سکے frame میں convert کر دیتا ہے flow control if the rate of the sending data is more than the rate of the receiving data یعنی کہ دونوں میں sending اور cv میں کوئی فرق آ رہا ہے data link layer impose a flow control mechanism to prevent this situation تو پھر data link کیا کرتا ہے کہ flow control کرنے کے لیے کوئی mechanism اسمال کرتا ہے جس سے یہ situation نہیں پیدا ہوتی error control data link کے لیے detect and retransmit damaged یا lost frames تو اس میں کہا کہ کوئی error آ جاتا ہے یا lost ہو جاتا ہے کوئی data یا damage ہو جاتا ہے تو اس کو retransmit کرتے ہیں it also prevents the duplication of its frame تو یہ کیا کرتا ہے جو duplicate ہو رہا ہے وہ اس کو بھی روکتا ہے یا ختم کرتا ہے access control میں کہا if two or more devices are connected to the same link data link کے لیے determine which devices has control over the link and the given time تو یہ decide کرتا ہے کہ کون سے link پہ اس نے data کو send کرتا ہے آگے data link layer divides into sub two layers تو اس میں data link layer کو آگے پھر دو divide کرتا ہے layers میں ایک llc ہے اور ایک mac ہے llc stands for logic link control تو logic کے لیے یا سے کوئی control کرنا تو وہ ہے it is the upper sub layer تو یہ upper layer ہے it ensures the reliability of the physical connection تو یہ physical connection کی reliability کو دیکھ دیکھتا ہے standard protocol ieeeerr02-2 is the most commonly used standard تو یہ جو protocol ہے ieeeerr02-2 یہ اس کو use کتا ہے the point to point protocol is an important standard of the osc level it is used for the communication across point to point link جو communication point to point communication کے ذریعے ہوتی ہے یعنی کہ networking کے ذریعے ہوتی ہے اس کے اندر یہ بہت استعمال ہوتا ہے mac stand for media access control it is specific how the workstation cooperatively share the transmission medium the ieeeerr02-2 standard specific medium access media known as carrier sense multiple access with collision detection تو آپ اس کو کہہ تک سکتے ہیں csma cd 2016 کا bbc paper part 2 یعنی کہ fourth year تو اس کے اندر جو part 1 ہے وہ database management system کا ہے پہلے ہم mc کو دیکھ لیتے ہیں in sql which of the following is not data manipulation language command delete select update create تو create اس کا آنسل ہے وہ کیسے باقی جو ساب ہیں وہ کچھ نہ کچھ already مجود data کو manipulate کرتی ہیں یعنی کہ اس کے adaptation کرتی ہیں اس میں چینری کرتی ہیں لیکن create کیا کرتی ہے ایک new record کو پیدا کرتی ہے یعنی کہ create کرتی ہے بناتی ہیں which of the following is not advantages of the database approach elimination of data redundancy ability of associated degree data deleted data increase security program data independence تو اس کا آنسل ہے ب ability of association deleted data more than one primary key can be created for each table in the relationship database true fault تو یہ فال ہے ایک table میں ایک ہی primary key ہوتی ہے with sql statement who can you delete all the records in the emploi tables delete from employee where first name یہ delete all rows from employee delete from employee none of them تو اس کا آنسل ہے یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی weak entity strong entity structure entity independent entity یعنی کہ کون سی entity ہے جو کہ دوسری پر depend کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں weak entity more than one foreign keys can be created for each table of the relationship database true fault true foreign key ہم زیادہ create کر سکتے ہیں لیکن primary key نہیں کر سکتے ہیں the super type primary key is assigned to the each subtype the super type primary key can be signed for each of the super type there is no link between the super type and subtype there is no primary key for another primary تو اس کا انصر ہے a کہ جو بھی ہم super type primary key ہوتی ہے اس کو sign کر سکتے ہیں each subtype میں differentiate file processes system and the database process system یہ ہی سوال ہم پہلے already کچھ چکے ہوئے ہیں اسی ویڈیو سیریز کے اندر file process system کیا ہوتا ہے اور database process system کیا ہوتا ہے اس کے advantages اور disorganism already دیکھ چکے ہیں briefly relationship degree of the relationship co-ordinator relationship database scheme relationship relationship کیا چیز ہے relationship is an association of entity where the association include one entity from each particular entity type it is the meaningful association between entity types relationship type are represented on the ER diagram by the diamond symbol name of the relationship is placed inside the diamond manager's manage employee اس میں کہا ہے کہ relationship کہا ہے کہ دو کے درمیان تعلق ہے دو entity کے درمیان تعلق ہے اور اس کو ہم symbol سے زار کرتے ہیں اور symbol کے اندر وہ نام بتا دیتے ہیں کہ کس کے درمیان relationship ہو رہا ہے جیسے کہہ رہا ہے کہ managers کیا کرتا ہے manage کرتا ہے employee کو تو manage ایک طرح کا relationship بن گیا اور اس کو اس نے diamond کی shape میں represent کیا ہے degree of relationship relationship کے degree کون سے ہوتی ہے the number of participating entity in the relationship is known and the degree of the relationship جسے کنی زیادہ participate کرتے ہیں relationship کے اندر وہ اس کی degree کرتے ہیں if there are two entity type involved it is a binary relationship تو کہہ رہا ہے کہ اگر دو entity type involved ہیں تو اس کو ہم binary کہیں گے یعنی کہ دو ہیں binary کا مطلب ہوتا ہے دو if there are three تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ternary relationship ہے cardinality of the relationship یعنی کہ relationship کی cardinality کی کیا کرک چلاتی ہے cardinality specifies how many instances of any entity related to one instance other entity cardinality is one of the two type تو اس کے اندر دو type minimum cardinality maximum cardinality minimum number described on one side of the relationship diamond symbol is called the minimum cardinality تو diamond symbol کے ایک طرف جتنے بھی کم سے کم اس کی entity ہے وہ اس کی minimum cardinality کرائے گا maximum number described on the other side of the relationship diamond symbol is called the maximum cardinality دوسری طرف کیا ہے کہ ایک diamond symbol کے دوسری طرف جتنے بھی زیادہ زیادہ entity show ہوں گی وہ اس کی maximum cardinality ہوں گی database schema is this skeleton structure that represents the logical view of the entire database تو جو بھی ہم database بنائیں گے اس کا structure ہوگا جس طرح مقام بنائتے ہیں تو اس کا structure ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر آئے گی یہ چیز ادھر آئے گی اس طرح چیز آئے گی اس طرح چیز آئے گی سیم اس طرح جب ہم database بناتے ہیں تو پہلے اس structure بنتا ہے جس کے اندر بتا جاتا ہے کہ اس field کے اندر اس type کا data آئے گا یہ field یہ کام کرے گی تو اس structure آتا ہے it defines how the data is organized and how relationship مطلب جیتے بھی اس کے اندر limitation ہے مثلا اگر ہم نے data enter کروانا ہے 5 digits کا ہے یا mobile number enter کروانا ہے 11 digits کا ہے تو 12 digits 9 13 digits इस طرح limitation جو لگاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر define database schema کے اندر attributes domain The domain of the attributes is the description of attributes possible value تو کوئی بھی attribute ہے تو اس domain کیا ہوگی کہ possible value ہوں یعنی کہ وہ کہ کس حد تک data آسکتا ہے for example اگر name کی بات کریں تو name attributes اس description ہوگی کہ 255 character کے اندر نام آجائے گا کوئی بھی نام ہوگا 255 character کے اندر آجانا چاہئے اسی طرح اگر اگر ایڈی کارڈ کا دیکھ نیا فیل تو وہ بھی جتنے ایڈی کارڈ کے digits ہوتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے اتنے لفظ کا ایک نمبر آئے گا تو وہ ہوگا اس attributes characters of the domain depend upon the type of the attributes تو جو بھی attributes ہوا اس کے اوپر type کے depend کرتا ہے کہ پتا چلے کے کس type کا کون سا data ہے domain of the simple attributes consist of both physical and semantic description تو اس کی دونوں description ہوتی ہیں physically and semantically